رحمت الرحیم ڈیور بیورز اسلام علیکم میرا نام محمد مصطفیٰ ہے میرا نام محمد مصطفیٰ ہے میں بی ایس زوالو جی سکس سیمیسٹر کا سٹوڈنٹس ہوں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں انورٹی بریٹ بیالو جی جس میں پہلا لیکچر ہے پروٹوزوالو جی آئیے سٹڈی کرتے ہیں پروٹوزوالو پہلے پروٹوزوالو کی جو سٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں پروٹوزوالو جی پروٹوزوالو جی پروٹوزوالو جی اور جو سینٹیسٹ جو لوگ پروٹوزوالو کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروٹوزوالو جیسٹ اس کو کہتے ہیں پروٹوزوالو جیسٹ یعنی دی سٹڈی آف پروٹوزوالو جیسٹ اس کالڈ پروٹوزوالو جی اور دی سینٹیسٹ ہوں سٹڈی پروٹوزوالو جیسٹ اب سٹارٹ کرتے ہیں پروٹوزوالو جیسٹ پروٹوزوالو کا لفظ دو گریک ورڈ سے بنتا ہے ڈو گریک ورڈز پروٹوزوالو کا لفظ دو گریک ورڈ سے بنتا ہے پہلی اس کا سنگلر جو ہے وہ ہے پروٹوزوالو اور پلورل جو ہے پروٹوزوالو اب اس کی میننگ دیکھتے ہیں پروٹوزوالو کا جو لفظ یہ دو گریک ورڈ سے بنتا ہے پروٹو کا مطلب ہے پرائمیٹیو اور فسٹ یعنی بہت ہی چھوٹا جو ہم نیکٹ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ہم برا راست اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے دوسرا ہے زون زون کا جو مطلب ہے وہ ہے انیمل پروٹوزوالو کا لفظ دو گریک ورڈ سے بنتا ہے دو گریک ورڈز پن ہے پروٹو پروٹو کا مطلب ہے پرائمیٹیو بہت ہی چھوٹے اور فسٹ زون کا مطلب ہے انیمل اب اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے ڈیفینیشن ڈیز آر یونی سیلولر یوکیری آٹک ڈیوکیری آٹک ڈیوکیری آٹک آریگینیزم ڈیٹ آر فریلیو انگ آر پیرسائٹ آر کال پروٹوزوالو پروٹوزوالو کو کی تاریف اس طرح کرتے ہیں these are unicellular unicellular کا مطلب ہے ایک سیل سے بننا وہ ارگنیزم جو ایک سیل سے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں unicellular جو ایک سیل سے بنتے ہیں اس ارگنیزم کو unicellular کہتے ہیں یوکریات اس میں true nucleus موجود ہے true nucleus present true nucleus present that are free living free living کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بیماری کاز نہیں کرتا اور پیراسائٹ یا پیراسائٹ ہے یا بیماری کاز کرتا ہے یعنی اس میں کچھ ایسی ہے جو بیماری کو کاز نہیں کرتا پس فری لے اپنی زندگی گزارتا ہے انڈیپینڈنٹ ہے کسی ہوسٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا جبکہ کچھ ارگنیزم ایسے ہیں جی جو ہوسٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے ارگنیزم پر اور ان سائیڈ رہتے ہیں اس میں فار اگزمپل پیرمیشیم اگر پیرمیشیم کی بات کرے تو یہ فریلی اپنا زندگی گزارتا ہے پیرمیشیم یہ خود کے لیے جیتا ہے اپنے لیے زندگی گزارتا ہے اس کے بعد ٹرائی پینسومہ یہ پیراسائٹ ہے امیبہ یہ بیماری کاز کرتا ہے ڈائی سینٹری بیماری کاز کرتا ہے اب آتے ہیں جنرل کریکٹریسٹکس اس کے پروٹوزون کو جنرل کریکٹریسٹکس پڑھیں گے نمبر ایک دیز آر یونی سیلولر اس کا تو مطلب ہے کہ ایک سیل سے بننے ہیں یہ مایکروسکوپک مایکروسکوپک کا مطلب ہے کہ یہ بہت چھوٹے ہیں کینٹ سی وید نیکٹ آئی نیکٹ آئی کے ذریعے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو نیکٹ آئی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور اس کو مایکروسکوپ کے ذریعے سٹڈی کرتے ہیں نمبر دو دیلیک سیلوال اس میں سیلوال نہیں ہوتا یہ اس میں سیلوال موجود نہیں ہے ترد دیلیو ایوری ویر ان ورڈ یہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے یہ پانی میں ایکوٹک میں بھی رہتے ہیں چاہے فریش وارٹر ہو یا چاہے میرین ہے یا چاہے میرین ہو ہر جگہ یہ موجود ہے ہوسٹ باڈی میں بھی رہتے ہیں جو پیرا ساڑ ہے سال یہ ڈیمپ علاقوں میں بھی رہتے ہیں ڈیمپ یا مائسٹ پلیسز میں بھی رہتے ہیں چھوٹا سم آر آٹو ٹراف سم وائل سم آر ہیٹیرو ٹراف اور سم آر میکزو ٹراف اب آٹو ٹراف کیا ہے آٹو ٹراف یہ وہ ارگنزم جو اپنا خورہ خود تیار کرتے ہیں آٹو خود ٹراف پریپیر جو اپنا خورہ خود تیار کرتا ہے اس وجہ سے اس کو آٹو ٹراف کہتے ہیں ہیٹیرو ٹراف آئیسے ارگنزم جو دوسرے ارگنزم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہائر رنگ پہ چلے جائے تو انسان ہے انسان پلانٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بلکل اس طرح پروٹوزون میں بھی کچھ پروٹوزون ہے جو دوسرے پروٹوزون پر یا دوسرے ہوسٹ پاڈی پر یا انسیکٹس پر اپنے خورہ کا درمدار کرتے ہیں تیسری نمبر پہ میکزوٹراف اصل میں بات یہی ہے میکزوٹراف کیا ہے یہ سم ٹائم آٹوٹراف کی طرح ہے جیسا کہ یوگلینہ ہے یوگلینہ 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 جب روش نہیں پڑتا ہے تو یہ آٹوٹراف ہے جب روش نہیں ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہیٹی روٹراف ہے اس میں ایک سٹیگما لائک ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو لائٹس ان سیٹیو ہوتا ہے اس کو سٹیگما کہتے ہیں اس کے اچھا پروٹوزون کے کل سپیش کیتنے ہیں چھین پائیں سٹھ آزدار تقریبا اس کے لیونگ سپیش ہے نمبر چھے سم آر فری لیونگ اینڈ سم آر پیرا سائٹ فری لیونگ کا مطلب تو پہلی ڈیفینیشن میں معنی بتایا آپ لوگوں کو کہ وہ ارگنیزم ہے جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اپنی زندگی خود جیتا ہے اور کسی دوسر ارگنیزم سے کچھ ارگنیزم پیرا سائٹ ہے جو دوسر ارگنیزم پر زندگی کا درمہ دار کرتا ہے اسے خوراک حاصل کرتا ہے اور دوسر ارگنیزم یہ بیماری بھی کاس کرتا ہے مثلا پلازموڈیم ہے پلازموڈیم جو ملیریل پیرا سائٹ ہے ملیریہ کا جو بیماری ہے وہ پلازموڈیم کاس کرتا ہے اس کے بعد ہے ٹرائی پینسومہ بھی بیماری کاس کرتا ہے جس کو سلیپنگ سیکنس کہتے ہیں جس کو افریکن سلیپنگ سیکنس بیماری بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلے دفعہ افری کا میڈی سکار ہوا ہے اس کے بعد آتے ہیں ست باڈی کی طرح ہے اس کا جو باڈی ہے وہ یونی سیلیلر ہے یونی سیلیلر تو پہلے میں نے بتا ہے لیکن اصل بات ہے اس میں ٹیشو اور ارگن ڈیویلپ نہیں ہوتے یہ سیمپل ارگنیزم ہے اور اگر یہ یونی سیلیلر ہے تو کیا باقی اکٹیویٹیز کرتے ہیں بالکل یونی سیلیلر تو ہے لیکن اکٹیویٹیز تمام اکٹیویٹیز یہ کرتا ہے شیپ کس طرح ہوتا ہے شیپ اس کا شیپ سم کا شیپ سفیریکل ہے سم کا آل شیپ آل شیپ جیسے جی آر ڈیا کا جی آر ڈیا کا جو شیپ ہے آل کا مطلب اس طرح ہے اس طرح کا شیپ ہے جی آر آری کا تقریبا اس کے بعد سم کا شیپ ہے اس کے بعد آتا ہے باڈی سیمیٹری نمبر نو باڈی سیمیٹری سیمیٹری کیا ہے سیمیٹری جب ایک کو لائن کسی ارگنیزم کی ایکس سے یہ ایکس سے کسی ارگنیزم کا اور یہ ایک لائن اگر اس ارگنیزم کی باڈی سے گزر جائے یہ دو یا دو سے زیادہ حصوں میں تقسیم کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں باڈی سیمیٹری اگر تک دو حصوں میں ایک حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی سیمیٹری ہے یا ارگنیزم کی باڈی جو یہ سیمیٹری ہے جیسے کہ امیب کی باڈی اس طرح بن آئے تو وہ ایک حصوں میں کس طرح دیوائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ نہیں دیوائیڈ کر سکتے نا اس وجہ اس کو سیمیٹری کہتے ہیں بعض ہے بائی لیٹریل بائی لیٹریل سیمیٹری وہ سیمیٹری ہے جو ایک ارگنیزم کو ایک لائن میں اس طرح دیوائیڈ کہا جائے کہ وہ دو برابر اکل حصوں میں تقسیم ہو جائے ریڈیل سیمیٹری یہ وہ سیمیٹری ہے جو ارگنیزم دو سے زیادہ حصوں میں جو دو اکل حصوں میں دو یا دو سے زیادہ پلین میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مثلا اگر یہ ایک ارگنیزم کا شیپ سفیریکل ہے تو اس کو اس طرح بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس طرح بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ تمام پلین جو ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ریڈیل سائمیٹری اس کے بعد آتھ اس کا سٹرکچر کی طرح ہے پروٹوزون کا سٹرکچر ہے وہ ہم سکتے کرتے ہیں پلازم ممبرین جو ہے جس لائک دوسرے ارگنیزم کی طرح ہوتا ہے جس میں پروٹین لپیڈ اور پروٹین مل کر بناتا ہے اور پلازم ممبرین کا کام کیا ہے وہ انر ماس کا یا انر کانٹینٹ کا پروٹیکشن کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے پلیکل پلیکل کیا ہوتا ہے یہ ٹیوب سے بنا ہوا ایک لیر ہے ایک لیر ہوتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے جس بلو پلازم ممبرین پلازم ممبرین کے بل کل اندر ایک ٹیوب کا ایک لیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پلیکل یہ کس پروٹین سے بنتا ہے ٹیبولین پروٹین اور کیراتین پروٹین سے بنتا ہے پلیکل کا فنکشن کیا یہ کس ارگنیزم کے شیپ کو مینٹین کرتا ہے اور باڈی کو سٹرین پروائیٹ کرتا ہے سپورٹ پروائیٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں تو سیلوال نہیں ہے اس وجہ سے یہ سیلوال کا کام کرتا ہے سیٹوپلازم سیٹوپلازم پروٹوزون کا سیٹوپلازم دو حصوں میں ڈیوائیٹ ہو چکا ہے دو حصوں میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں ایک آوٹر پارٹ وہ پارٹ سیٹوپلازم کا وہ حصہ جو سیلویمبرین کی قریب ہوتا ہے کلوس سیلویمبرین اس کال ایکٹوپلازم یہ حصہ لیٹ ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے اور ایک گرین ہوتا ہے اس میں کوئی بڑے گرین نہیں ہوتے بڑے بڑے پارٹیکل نہیں ہوتے اس وجہ سے ایک گرین ہوتا ہے دوسرا پا حصہ انر پارٹ دیٹ کلوس تو دی نیوکلیس دوسرا وہ حصہ ہوتا ہے جو نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈوپلازم یہ انڈوپلازم ہے انڈوپلازم ڈینس ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے اور گرین ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں ایکٹوپلازم اور انڈوپلازم پلے رول ان مومنٹ یہ انڈو ایکٹوپلازم اور انڈوپلازم جو ہی یہ اپس میں مل کر کسی ارگنیزم کی مومنٹ میں اہم کردار آدھا کرتے ہیں اس کے جیسے ارگنیزم موف کرتا ہے نیوکلیس کس طرح ہوتا ہے پروٹوزون میں دو طرح کی نیوکلیس ہوتے ہیں ون ہوتا ہوتا ہے ون نیوکلیس اور ٹو پروٹوزون میں یا ایک نیوکلیس ہوتا ہے یا دو نیوکلیس ہوتا ہیں نیوکلی ہوتا ہے دو جب دو نیوکلیس ہوتے تو کس طرح ہوتا ہوتی اس میں ایک نیوکلیس مایکرو نیوکلی ہوتا ہے مایکرو نیوکلی جو ہے وہ سیکشل بیویور ان仔σیکشل حریب میٹیریل کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا جو وہ میکرو نیوکلیائی ہے بڑا ہوتا ہے توڑا سائز میں یہ میٹیبالک ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد آتے ہیں نیوٹریشن وہ کس طرح کرتے ہیں نیوٹریشن نمبر فیفٹین نیوٹریشن نیوٹریشن پروٹوزون نیوٹریشن کی بنیاد پر دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہولو فائٹیک ہولو فائٹیک کا مطلب ہے یہ پلانٹ کی طرح ہے دے کنزسٹ آف کلورو فیل اور خورا کو خود کے تیار کرتا ہے اس وجہ اس کو کہتے ہیں آٹو ٹراف دوسرا ہوتا ہے ہولو زیک ہولو زیک یہ انیمل کی طرح ہوتا ہے اور تیسرا جو میں نے بتایا وہ میکزو ٹراف سم ٹائم پریپیار دیار اون فوڈ بٹ سم ٹائم کننٹ پریپیار کلہ کلخپل خوراک تیار روائے سی کلترے سکل رانا موجود ہے ہی ورطا پریزنٹ ہی آو کلخپلہ رانا جی نہیں موجود ہے بہا خوراک اخپلہ نسی تیار روائے دا یوگلین ہے دا اس کے بعد آتے ہیں پوائنٹ نمبر پندرہ با بھگئی ایڈیو ٹھوڈ ایڈیو موت ایڈیو ایڈیو رانا موٹ بکتایا ہی انٹر کرتا ہے اس میں جو سراخ ہے اس کو کہتے ہیں سائٹو سٹھون اور بعض دفعہ جنرل باڈی سرفیس کے ذریعے خوراک کو ابزارب کرتا ہے تو ڈی فیوجن اور اس پروسس کو کہتے ہیں انڈو سائٹو سیس اس کے بعد آتے ہیں ڈائیجیشن اس میں کس طرح ہوتا ہے سولہ سپائن نمبر سولہ انٹر سیلولر ڈائیجیشن اکر ڈائیجیشن پروٹوزون میں انٹر سیلولر ڈائیگیشن ہوتا ہے انٹر سیلولر ڈائیجیشن کس طرح ہوتا ہے اگر یہ ایک پروٹوزون ہے ایک پروٹوزون کی بارے یہاں فوٹ پارٹیکل ہیں فوڈ پارٹیکل یہاں آ کر یہ اس طرح جو میمبرین ہے یہ اندر کی طرف انویجینیٹ ہو جاتا ہے فوڈ پارٹیکل یہاں اندر آ جاتا ہے اندر آنے کے بعد یہ یہاں بند ہو جاتا ہے اور یہ ایک ویزیکل کی فارم میں الگ ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ہی یہ فوڈ پارٹیکل ہے اب اس ویزیکل کو فوڈ بھی کیول کہا جاتا ہے یہاں ایک لائسوسو موجود ہے یہ لائسوسوم کے اندر انزیمز ہیں یہ لائسوسوم فوراں جا کر اس فوڈ بھی کیول کے ساتھ بینڈ ہو جاتا ہے اور بن جاتا ہے فیگوسوم اب یہ انزیم اس فوڈ پارٹیکل پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو ڈائیجیسٹڈ کرتا ہے جو ڈائیجیسٹڈ میٹیریل ہے وہ سلک میں ایبزارب ہو جاتا ہے اور انڈائیجیسٹڈ میٹیریل یہ جا کر سیل کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے اور میٹیریل باہر چلا جاتا ہے اور اس کا جو پردہ ہے جو میمبرین ہے وہ اس کے ساتھ ایبزارب ہو کر یہ میمبرین بناتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈائیجیسٹڈ اور یہ جو کرتا ہے یہ ایکسکریشن جو ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اگزو سائٹو سیز اور یہاں جو انویجینیشن فوڈ کی ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انڈو سائٹو سیز اب ایکسکریشن کس طرح کرتے ہیں سیکس سیونٹین پانٹ نمبر سیونٹین ایکسکریشن ایکسکریشن ہے کیا یعنی باڈی یا سیل سے ویسٹ میٹیریل کو خارج کرنا ایکسکریشن کہلاتا ہے پروٹوزون میں اس کے لئے یا سپیشل اوپننگ ہوتا ہے یا جنرل باڈی سرفیس کے ذریعے یہ ایکسکریشن کرتا ہے اور جو سپیشل اوپننگ ہوتا ہے اس سپیشل اوپننگ کو انل پور کہتے ہیں انل پور اور یہ جو جنرل باڈی سرفیس کے ذریعے خوراک کی ایکسکریشن ویسٹ میٹیریل کی ایکسکریشن ہوتی ہے اس پراسس کو ایکزو سائٹو سیز کہتے ہیں ایکزو کا مطلب ہے آوٹ سائٹ سائٹو کا مطلب ہے سیل سوسیز نکالنے کا اس کے بعد آتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹین پر اسمو ریگولیٹری آرگن اس میں اسمو ریگولیشن کس طرح ہوتا ہے وہ کنٹریکٹائل بھی کیول کے ذریعے ہوتا ہے اسمو ریگولیشن کیا ہوتا ہے اسمو ریگولیشن یعنی واتر پلس سالوٹ کو مینٹین کرنا اسمو ریگولیشن کہلاتا ہے یہ اسمو ریگولیشن کس طرح ہوتا ہے یہ کنٹریکٹائل بھی کیول کے ذریعے ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں پوائنٹ نمبر نینٹین لوکو موشن لوکو موشن کس طرح ہوتا ہے لوکو موشن کی تعریف اس طرح کرتے ہیں اگر صرف ایک بڈی کا ایک ہیسے کو حرکت دیتا ہے تو وہ موشن کلاتا لیکن اگر پورا ارگنیزم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے یہ ایک جگہ ہے ارگنیزم یہ اگر ریمو کرتا ہے یہاں سے ادھر آ جاتا ہے مقام اے سے شیفٹ ہو کر مقام بھی تک آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لوکو موشن اب یہ لوکو موشن باز میں باز پروٹوزون جو ہے اسی سائل ہے ساکین ہے حرکت نہیں کر سکتا مومنٹ نہیں کر سکتا جبکہ کچھ پروٹوزون ایسے ہیں جو موشن کیلئے سپیشل لوکو موٹر ارگن اس میں ہوتے ہیں جیسے سیلیا سیلیا پر میری میں ہوتا ہے فلیجیلا یہ بھی یوگلینہ میں ہوتا ہے اب ایک اور پانٹ بھی ایٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریپروڈکشن ریپروڈکشن یہ سیکشولی بھی کرتا ہے اور ایسے سیکشولی بھی کرتا ہے دونوں ترہ کر سکتا ہے لائف سٹائل کس طرح گزارتا ہے ٹوینٹی بیس سم آر سالیٹری سم آر سالیٹری ویل سم آر لیو ان کالونی فارم جیسے کہ اول واکس اول واکس کالونی فارم میں رہتا ہے کالونی دو یا دو سے زیادہ ہے کئی ارگنیزم آپس میں اکٹے ہو جائتا ہے اور فنکشن کو بھی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کالونی اور سالیٹری یہ سالیٹری تنہا زندگی گزارتا ہے بعض ارگنیزم بعض پروٹوزون یہ کچھ کریکٹریسٹکس ہیں پروٹوزون کے اب اس کریکٹریسٹکس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹرکچرلی دکھاتا ہوں اس کے فٹو دکھاتا ہوں کہ سن میمبرین کیس طرح ہے پیلیکل کیس طرح ہے یہ سب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اپنے آنکوں سے شکریہ تینکیو موسیقی موسیقی